Thank you Lord, Thank you Lord, Thank you Lord Your بہت بہت خوشی اور عدبد باتیں آج پرمشور کے انگرے سے آپ اور ہم سیکھنے جا رہے ہیں لیکن ایک پراتنہ کے بعد announcement ہوگا پھر اس کے بعد میں آپ کے بیچ میں جو ہیں آج کا جو سندیش ہے اور بہت interesting topic ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم جو ہیں آپ کے بیچ میں ابھی تھوڑی دیر میں لانے جا رہے ہیں تو جتنے جڑ چکے ہیں میں آپ کا پھر سے ویلکم کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب جلدی سے واش پارٹی کریں شیئر کریں اور جتنا ہو سکے دوسروں تک آپ لوگ جو ہیں ان باتوں کو پہنچائیں گے چلیے دوستو ایک پراتنہ کرتے ہیں جتنے زوم پر ہیں وہ بھی آپ لوگ connect ہو جائیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی facebook, youtube اور زوم پر سب پراتنہ میں جائیں گے آئیے دعا کریں سب ہی مو کھولیں اور اس وقت پرمیشور کو ستوتی دیں اس کو کہیں کہ پرمیشور تو بھلا ہے تو اچھا ہے پربو تیرے جیسا کوئی نہیں ہے پرمیشور تو ہی تھا تو ہی ہے اور تو ہی رہے گا پربو آئیے ایسی باتوں سے اپنی ماتر باشا میں آپ کی local language میں آئیے اس کو ستوتی دیں اور اس کو کہیں کہ پرمیشور آپ مہان ہے پرمیشور جتنی ستوتی کرے اتنا کم ہے جتنی پرشنسہ کرے اتنا کم ہے جتنی تاریف کرے اتنا کم ہے پربو جی کیونکہ تُو اتنا مہان پرمیشور ہے شبد کم پڑ سکتے ہیں پربو جی تیری ستوتی میں شبد کم پڑ جائیں گے تیری آرادنا میں لکھت میں پرمیشور سب کم پڑ جائے گا لیکن اس کے باؤ جھوٹ پربو تیری مائمہ پرشنسہ پوری نہیں ہو پائے گی پربو جی میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں پرمیشور پورے وشو میں گھری سکشہوں کی ایک ایسی لہر اور ایک ایسا revolution کرہنتی آپ لے کر آ رہے ہیں پربو جی میں جانتا ہوں کہ پرمیشور ہم سب ہی جتنی لوگ جڑتے ہیں پربو ان سب ہی کو پرمیشور آپ آدبوتریتی سے چلا رہے ہیں ان کے جیون میں کام کر رہے ہیں پرمیشور اور میں سمستاؤں کے پرمیشور آپ کی بڑی یوجنا بڑی کرپا پرمیشور آپ جو ہیں ہمیں دے رہے ہیں پربو جی میں آپ کا دنیبات دیتا ہوں اور پراتنا کرتا ہوں کہ پرمیشور پتا جتنے بھی لوگ اس وقت میں جڑیں گے آج کے سندیش کو سیکھیں گے پربو میں پراتنا کرتا ہوں کہ پرمیشور ان سب ہی کے جیونوں میں پربو جی آدبوتریتی سے آپ آج بات کریں آپ کو مہیمہ دیتے ہیں آپ کو ستوٹی دیتے ہیں پرمیشور اور کہتے ہیں کہ پرمیشور آئیے ہم سب سے بات کریے آدھر مہیمہ آپ کو دیتے ہوئے یہ پراتنا ایشو کے نام سے مانگتے ہیں پتا تو سن اور قبول کر آمین جی ایک اچھی تعلیبت جھا کر ہم پرمیشور کو دنیبات دیں گے ستوٹی دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو آپ کی بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں اور جتنے زوم پر ہیں آپ بھی کنیکٹ ہو گئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کیا نام ہے سمن اگر آپ سکرین شاٹ لے سکیں زوم پر تو لیجئے گا ضرور تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کون کون جڑے ہیں اور کون کون نہیں جڑ رہے ہیں تاکہ ان سب کو بھی جو ہے اگلی بار سے لائے جائے جڑا جائے اور پربو کا کام ان کے دورہ بھی کیا جا سکے چلیے دوستو آشا کرتا ہوں کہ آواز صاف ہے ویجولز آپ کو بلکل کلیر دکھ رہے ہیں اور سب کچھ جو ہے آپ کو سٹیک دکھائی دے رہا ہوگا چلیے یا تینکیو زومیت ریسپونس کے لیے اوکے ناو دوستو یہ سیکنڈ ویک ہے جو کی ایوری سیٹڈے یعنی کی شنیوار سے شنیوار آپ کے بیچ میں جو ہے میں لائیو آنا شروع کیا ہوں اور رات آڑ بجے آپ کے بیچ میں میں آتا ہوں اور ایسے ہی بھارت میں بھارت کے بہار جہاں کہیں سے بھی آپ لوگ مجھے ابھی سن رہے ہیں میں آپ سب کا بہت بہت ویلکم کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے جو ہیں ہمارے ساتھ میں ایوری سیٹڈے پرتی شنیوار آپ لوگ جڑیں اور باتوں کو سیکھیں جیسے لکھا ہے کہ وشبہ بھر کے سبی ایم ایم بی سندسیوں کو جڑنا ہی ہوگا پاسٹرز لیڈرز جو فرنڈ لیڈرز کے میمبرز ہیں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ایوری سیٹڈے آپ لوگ میرے ساتھ میں جڑیں گے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج پربو بھوچ ہے تو جیسے ابھی فیس بک یوٹیوب جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے انڈ سے آپ لوگ اس کو کر لیں آپ جہاں کہیں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بھارت بھارت کے کسی بھی کونے سے گھاؤں سے شہر سے ڈاؤن سے جہاں کہیں سے بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اپنی تیاری کر لیں گے اوکی دوستو مسیح منتن بیٹک کی جو سکشائیں وہ میچ کرتی ہیں اور ہم بلکل دھیان رکھتے ہیں کہ یہشو کی سکشائیں پترس کی سکشائیں پولوس کی سکشائیں پہلی صدی کی سکشائیں مسیح منتن بیٹک کی سکشائیں بلکل ایک جیسی ہو اور اسی وجہ سے ڈنگے کی چھوٹ پہ میں آپ کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سبی کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم کیا سیکھتے ہیں کس سے سیکھتے ہیں کونسا پاسٹر ہے کونسا چرچ ہے اور کونسی ان کی سکشائیں یعنی کی ڈاکٹرین ان کو ہمیں دھیان رکھنا بہت ضرور ہے اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مسیح منتن کے سدس ممبر ہیں آپ اگر مسیح منتن کی سکشائیں کو فالو کرتے ہیں آپ کو میں دنگے کی چھوٹ پہ پہلے بھی بول چکا ہوں واپس سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا ریپچر اور آپ کا اندکال کا جیون total سرکشت ہے بلکل سرکشت ہے اس میں سے کئی پاسٹروں کو کئی دینامنیشن کے لوگوں کو تکلیف ہوگی میرے اس سٹیٹمنٹ سے لیکن کون پرواہ کرتا ہے ہم جب تک یہشو کو فالو کر رہے ہیں اگر یہشو نے گیرنٹی دی ہے اشورنس دیا ہے کہ جو مجھے فالو کرے گا وہ اندکال کا جیون پھائے گا کیونکہ میں یہشو کو فالو کرتا ہوں اسی وجہ سے یہ باتوں کو کہہ رہا ہوں تو دوستو مسیح منتن بیٹھا کیا کیا نہیں مانتا ہم جبرش کو نہیں مانتے ایک نام کا بابتسم ہم نہیں دیتے دجمانج کی سکھ شاہوں کو ہم نہیں مانتے ہم لوگوں کو نیچے نہیں گراتے ہم یہودی بات کی باتوں کو نہیں مانتے منش پرمیشور ہے ایسی بکواس کی ٹیچنگ ہم نہیں دیتے ہم مانتے ہیں کہ مہلائیں پاسٹر بن سکتی ہیں ہم سنو کو بتا دوں کہ جس بائیبل کو میں پڑتا ہوں اس بائیبل میں ادھار سب سے پہلا ہے سیلویشن موکش مکتی ادھار سب سے پہلا ہے جس ویکتی کا ادھار ہو جاتا ہے اور وہ ویکتی جب اپنا جیوان پربو کو دے دیتا ہے اس پل یونہ ایک بھارہ رومیو آٹھ چودہ لکھا ہے کہ اس پل وہ پرمیشور کے بیٹا اور بیٹی بن جاتے ہیں دوسری بات ایفیسیو ایک تیرہ ایفیسیو چار تیس جہاں پہ لکھا ہے کہ پھویت راتما کی مہر اس کے اوپر لگ جاتے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ویکتی ادھار پاتا ہے آتما روکتے کو میں دیتا ہوں تو جس کے چلتے لکھا ہے کہ ہم پربو بوچ دینے سے نہیں روکتے ہم سیوک کو پاپا نہیں بلاتے آشی بیچ کے نام پر پیسے نہیں مانگتے اور سواغت والا گیت نہیں گاتے ایسے کسی پرکار کی باتوں کو ہم جو ہیں نہیں لے کے چلتے بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پرمیشور ہم سب کے اندر رہتا ہے اور یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں دوستو یہی وجہ ہے کہ آپ ہم سے جڑیں یہی سب وجہ ہیں دوستو اب کیوں کہ ہم ایک ایسے یگ میں جی رہے ہیں جہاں بہت کچھ گڑ بڑھ ہو رہا ہے جہاں بہت کچھ گڑ بڑھ ہو رہا ہے جس کے چلتے میں سمجھتا ہوں کہ اب پرمیشور کے انوگرے سے اس کی خرپہ سے مجھے ایسی فیسلیٹی اور ایسی کیا کہتے طاقت دی ہے کہ میں کم سے کم بہرہ لوگوں کو ایک فلیٹ میں ان ان کو ٹھہرا کر ان کے بھوجھن کا پربند کرا کر ان کے رہن سین سب چیزوں کو کرا کر اور سات دن ان کو ٹیچنگ دے کر اور وہ بھی بڑی گہری ٹیچنگ اور ایسی ٹیچنگ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہوگا تو وہ بھی اس بات کو جانیں گے کہ کتنا عدبت سکشہ جو ہے دیا جاتا ہے تو جس کے چلتے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی طاقت پرمیشو نے دی ہے اور میں اس کو یہ کرنے جا رہا تو شورٹ تم بائیبل کاللیج جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک رہا سب کچھ پرمیشو کی یوجنہ کے انسار اور جیسے ہم نے سوچا اگر ویسا سب کچھ ٹھیک رہا تو آگست کے مہینے میں ہم اس کو شروع کریں گے تو لکھا ہے MMB short term Bible College in Mumbai 2024 Monday to Sunday 7 days discipleship training اور اس college کا نام ہم نے بہت unique طریق رکھا ہے اس college کا نام D12 اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ لوگ جو ہیں اگر کسی نے پوچھا کہ آپ کہا سے یا کیا کر کہ تو D12 آپ ضرور بولیے گا دوستو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے stream کے اوپر اس وقت میں آ چکا ہے batch 1 ماتر پرشوں کا batch second یعنی کہ اگلا جو batch ہو batch 2 وہ 12 مائلاؤں کا تو 12 پرشوں کا الگ اور 12 مائلاؤں کا الگ لیکن اگر اس کے بیچ میں اگر کوئی کہتے کہ پتی پتنی اور چرچ میمبر جیسے کہ sister ایڈلین جی جو کی کوڈینیٹر ہے چھتیس گڑ کی اور چھتیس 27 لوگ ہم جو ہیں ایسی یوجنہ بنا کر آپ کے پاس میں آ رہے ہیں تو میں آپ کو بت دوں کہ اگر آپ total چرچ ملا کر آتے ہیں total 12 لوگ تو total 2 BHK flat آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا اور پوری کی تیاری کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار وقت کا بھوجن آپ کو دیا جائے گا with accommodation to BHK flat اور 3 دن کا معاف کا 3 session پراتی دن چلے گا اور اس کی جو registration fees ہیں وہ ہے 5000 ایک وقت کے پیچھے آپ کو 5000 دینا ہوگا یاد رکھے گا یہ سبی سویدھائیں آپ کو 5 000 کے اندر کی جائیں سات سات terms and conditions یہ ہے کہ medical certificate آپ کو دینا ہوگا اور 3 سے 5 سال کا پرانا وشواسی وہ ہوگا 7 دن کا آدھیان پورا کرنا ہوگا مسیح منتن بیٹک Bible College کی نیوموں کا پالن کرنا ہوگا student کو خود کی ذمہ داری پر آنا ہوگا منڈے سے پہلے اس کو ممبئی پہنچ ہوگا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آئیں لیکن آپ کو جو ہے سوموار کو جس کو کہتے ہیں کہ سوموار سے پہلے آپ کو یہاں پر پہنچ ہوگا سو گیٹ ریڈی انڈیا یا انڈیا گیٹ ریڈی فور سانڈ ڈاک شورٹ ٹم بائبل کالیج اور جس نمبر پہ آپ کو فون کرنا ہے یہ دو نمبر سات دن بارہ لوگ پھر آئے گا خریش سکشہوں کا سلام اور ایسا کچھ فلیٹ جو ہے آپ لوگوں کے لئے دے ہر چیز بھوجن everything آپ کو اس میں مہیا کروائے جائے گا ایسا کیوں میں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ چار سالوں سے جب سے ہم نے مسیح منتن بیٹک کو شروع کیا بہت ساری غلط سکشہ ہیں مسیح کی دہ میں گھز گئی ہیں اور جس کے چلتے یودھا واریئرز پرش ہو ستری ہو لڑکا ہو لڑکی ہو ان سب کو یا تھڑ جنڈر ہو ان سب کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ پرمیشور کے راجی کے لئے بڑھ چڑھ کر پرمیشور کے کام کو کر سکے خری سکشان کو فیلر میں جانتا ہوں کہ سوشل پلیٹ فارم پہ کچھ ایسے تتوہ ہیں کچھ ایسے بھیڑیے ہیں ولف ہیں جن کو میری ٹیچنگ سے اور مجھ سے میری شکل سے میری آواز سے اور جو چیزیں میں سکھاتا ہوں اس سے بڑی تکلیف ہے تو میں انہوں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب تو ایک ڈینیل راج ہے جس کو برداشت نہیں کر پہ لے یہ جو بھی بھائی بول رہا ہے یہ جو بھی بھائی بول رہا ہے میں آپ کو ریکوست کرتا ہوں آپ کو بیچ میں نہیں بولنا ہے آپ کا مائک سمہن آپ ان کا مائک کو میوٹ کرو اور اگر واپس آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو رموو کیا جائے گا آپ لوگوں کو بتاتا چلو جتنے زوم پر ابھی یا پھر کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں روڈ کیوں بات کر رہا ہوں کیونکہ ان سب کو پہلے انٹسکشن دیا جاتا ہے اس کے باوجودہ گھر ایسی حرکت آتی ہے تب جا کر میں یہ بات کو بولتا ہوں ٹھیک ہے تو واپس سے کہنا چاہتا ہوں کہ کال لگاؤ سمن زوم کیا ہو گیا زوم ابھی چل رہا ہے اس میں معافی چاہتے ہیں دوستو ہاں کیسے نہیں یہاں پہ تو چل رہا ہے یہاں پہ تو زوم چل رہا ہے میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی زوم پر ہیں آپ لوگ بیچ میں بات نہیں کرو گے آپ میں سے کوئی بھی اپنا مائی کون کر کے بات نہیں کرے گا میں بول بول کر تھک گیا ہوں آپ لوگوں کو پلیز ایسا مت کریے میوٹ کرنے بولو سب کو اور پھر اس کے بعد ہم کو پورا پیچھ جانا پڑتا ہے جس کے لئے کافی تکلیف ہوتی ہے اور میں جانا چاہتا ہوں کہ یہ وقتی کون تھا سبحان کو واپس کال کرو کیونکہ میں ابھی سکرین شیئر نہیں کر پا رہا اس نے کیا کیا پوچھو اس کو میں لوگ آؤٹ ہو کے پھر واپس کروں کیا پوچھو اس کو اب دیکھئے اس ایک وقتی کی وجہ سے سب گھڑ بڑ ہو گیا دیکھئے اب آپ لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک ایک تو واپس سے آتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں جتنے فیس بک پر تھے آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل کالیج اس طریقے سے ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ناؤ مسیح منتن بیٹھک تین پلیٹ فارم پہ آپ کو سنائی دے گا ایک ہے یوٹیوب سمیت سب ٹھیک ہے بیٹا اوکی اوکی فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام پر ہم تین پلیٹ فارم سے آتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہر دس پندرہ بیس دن کے اندر کم یوٹیوب پر ہو چکے مطلب دو لیک فیفٹی فائف کے یوٹیوب پر دیرے دیرے پک اپ لے رہا ہے یاد رکھئے کہ اگر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پیسے کمانے بلکل نہیں یاد رکھئے سوشل بلیڈ فارم سے پیسے نہیں کماتا ساتھی ساتھ میں آپ بتاتا چلوں کہ اگر آپ مسیح منتن سے جھوڑنا چاہتے تو آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں منتلی سپورٹر کے لیے میں سب کو ویلکم کروں گا اور میں چھاؤں گا کہ مسیح منتن بیٹھا مسیح کی دہ میں ایک بڑی کرانتی لارہا ہے ایک بڑا ریولوشن لارہا جس کے چلتے خاص کر کھری سکھ میں اور میں سمجھتا کہ پرمیشور اپنا کام عدب طریقے سے کرے گا لیکن اس میں تین پاور چاہیے ہوتا ایک گاڈ پاور دوسرا من پاور تیسرا منی پاور گاڈ پاور منی پاور ہمارے پاس میں لیکن منی پاور یا جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنا جو ہے یوگدان اس میں دینا ہوگا تو ایم ایم بی کے جتنے زدہ سے بھارت بھارت کے باہر آپ جو بھی رقم ہے جو بھی امدنی ہے وہ ہم تک پہنچے جس کو کہتے ہیں مرجی سے اسی مہینے مہینے جون میں تو جون کے ساتھ تاریخ کو آپ کے ساتھ میں آٹھ بج ماف کرنا سیون جون 8 پی ایم مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم یوٹ میٹنگ سٹارٹ کر پائے ہیں یعنی کہ فرائی اور ایسے مہینے کے ہر آلٹینٹ اس کا مطلب ہے ایک ہفتہ چھوڑ کے دوسرا آفتہ تو اگلی میٹنگ ہماری ہوگی 14 جون کو فرائی کو شکروع کو آٹھ بج تو لکھا کہ آپ ملنے والے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ ارمینے کئیوال دو بار یہ ہوگا اور جتنے یوٹ ہیں اگر آپ ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نمبر پہ کال کریں پولومی گوش کو اور آپ ہمارے ساتھ میں جڑ جائیں میں آ رہا ہوں پونے جو کی ایت جون کو ہے یعنی کی سیٹرڈے جی ہاں ایوری منت سیکنڈ سیٹرڈے ابھی فیلال ہم نے پونہ کے لئے فکس کیا ہوا ہے اور جس جی ہیں روزی جی ہیں آپ ان کو سمپرک کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو کونسپٹ ہے آپ اس کو سمجھیں گے ابھی لکھا ہے کہ میں ڈینیل راج پورے وشو بھر میں خریص سکھشاہوں کی مہیم چلا رہا ہوں جو جو بھی ہم سے جھنا چاہتا سمپک کریں اس نمبر کے اوپر تو یہ مہیم کیا ہے میں آپ کو بتا دوں جی میں نے کہا کہ بہت ساری غلط سکھشاہ مسیح کے دہ میں آگئے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں لکھائیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک وات سپ گروپ بنائیں اور آپ اس گروپ کو سکھائیں اور جس کے چلتے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ وات سپ کے اندر بھی لوگوں کو train کر سکتے میں آپ کو بتاؤ کیوں میں اس کو پہلا رکھ دیتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا کچھ کچھ ویڈیوز میرے پاس آتی ہیں جو مجھے آتمی گصہ دلاتی ہے آپ نے اگر نہیں سنا تو میں ریپیٹ کر دوں پہلوس کہتا ہے کرو تو پر پاپ مت کرو تو ایک ہوتا آتمی گصہ اور ایک ہوتا پاپ بھلا گصہ تو میں بات کر رہا ہوں آتمی گصے کی جو اس کو پاپ اگر آپ نے نہیں سنا تو میں واپس کہہ دیتا ہوں کہ یہ total بکواس کا concept ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ویکتی ہے جو facebook کے اوپر آتا ہے اس رہیل کے concept کو چلاتا ہے یہودی بات کے کبھی شوفار بجاتا ہے یا اس کو رکھتا ہے اور یہودی بات کی اور انت کے دنوں کی میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ اس نے ابھی تک میرا نام نہیں لیا ہے بٹ میں آپ کو hint دے رہا ہوں ایسے کچھ لوگ آتے ہیں facebook کے اوپر اور اپنی پوری دکان لگاتے اسرائیل کا پورا concept پوسکی پیچھے رہتا ہے اور خود کو بھارتی ہے وہ اور اندھی میں بولتا ہے موٹا سا گھورا سا ہے اگر آپ کو اشارہ مل گیا تو وہ وقتی کہتا ہے کہ آپ گھر کسی پاسٹر کو بھلا کے تیل کے دوارہ آپ اپنے گھر کو اب مجھے ایک بات سمجھ میں بات ہے جو اول ٹیسمنٹ میں آوشوا سی کرتے کیا ہم واپس وہاں جا رہے ہیں یا پھر ان جیسے لوگ ہم کو واپس وہاں پر لے کے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو محیم ہے اس کا فائدہ ہوگا جب ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو یہ دھر جاتے ہیں کی کیا واقعی میں مجھے اپنے گھر کو کسی پاسٹر کو بھلا کہ اب شیئ کرنا ہے وہ دھر کولوس کہتا کولوس کی کتاب تیسرا دیا وچن سولا جو بھی کرو یہ شو کے نام سے کرو that's it آپ کا گھر ہے یہ تیل پانی کا چکر ہے آپ پتہ ہے آپ گھر بیسے ہی آشیشت ہے آپ خود بھی آشیشت ہے کیوں کیونکہ آشیش دینے والا پرمیش ور آپ کے اندر رہتا ہے تو میں سمجھ تاؤں کہ ان باتوں سے بچ سکتے ساتھ کچھ پاسٹر کہتے ہم کو جب تک وہ بشپ جب تک وہ اپوسٹر جب تک وہ ٹائپ کا بھابا خود کو بسٹر کہتے اپوسٹر بشپ جو بھی ہے کہتے جب تک وہ ہاتھ نہیں رکھے گا آپ دن مل جاتا ہے جس دن ہمارا اُدھار ہوتا تو اس محیم سے فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں آج کل سکیم بہت چل رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا ترہ ترہ کے سکیم ہیں بینک سے کال آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی پیسہ نہیں بھرا آپ کی بجلی کٹ دی جائے اب آپ سوچ ہی اگر بجلی کٹ گئی تو اس کا پورا کام ٹپ تو اس کے ڈر کے مارے اس کا دماغ نہیں چلتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کو OTPR وہ بتا دو اور اس کے چکر میں آپ پورا پیسہ چلا جاتا ہے تو ایسی جانکاری اور ایسی سترکتا اور ایسا جاگرکتا مسی سنسار کے سماج کے لئے بہت ضروری ہے ویسے ہی کچھ کچھ جانکاریاں کچھ جاگرکتا ہیں مسی سماج کے لئے بہت ضروری ہے اور مجھ جیسے لوگ اس کو بار بار کرتے رہیں گے دشماج کے نام پہ ڈرانا ملاکی تین دس کا ڈر دکھانا پاسٹر گھر پہ آئیں گے تب ہی آپ کے گھر پہ آش جائے گی ایسا ڈر دکھانا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاسٹر کو رسپیکٹ نہیں کرنا چاہے میں خود بھی پاسٹر کا کام کر رہا ہوں میں اپنے نام پاسٹر نہیں رکھا ہے کیونکہ میرے کو نام سے زیادہ کام سے مطلب ہے میں نام پہ نہیں کام پہ چلتا ہوں تو میں بھی پاسٹر ہوں چرچ کے لوگوں کیلئے کام کرتا ہوا تو میں رسپیکٹ چاہتا ہوں کہ ہر ایک پرہ بھیڑیوں کی پاسٹر کا ٹائٹل اپوسٹل کا ٹائٹل بشپ کا ٹائٹل سیوک کا ٹائٹل اور جس کو پہلوس کہتا یہ پیٹ کے سیوک ہیں ان کو تار لیا کرو ان کو مار کرو کہ یہ غلط لوگ ہیں اور یہ سب کی جاگرک ہم کرتے تو جس کے چلتی یہ مہیم میں چل رہا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وات سپ کے اوپر لوگوں جاتے ہیں اور ان کو جو لو بناتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو لو بنانا کیسے ایک تو ہم باہر تھے جب سنسار میں تو لو بنتے تھے آج پربو میں آگئے تو لو بن رہے اس کو تو وہ ہی کہیں گے نا کہ اس میں سے گھرے آگے بول دیجئے خجور میں اٹھ تو جس سہی آفریقہ کا وہ آتنا کرتا ہے پراتنا اس کے سن لی جاتی آپریشن کینسل ٹیومر گائپ ہو جاتے کہ ارے یہ کام تو پرمیش ہونے کالیسیا کو کرنا ہے کیونکہ ییشو کی دلہن سیوک نہیں ہے ییشو کی دلہن اس کی ٹوٹل کالیسیا ہے اور اگر کالیسیا پاورفل ہو گئی تو آپ سوچ کے دیں کہ کتنا بڑا کام ہو اور آج کال دھوکہ کیا چھل رہا ہے اس کو کہتے ون من شو میں اس کو واپس کہوں گا اس کو کہتے ون من شو ہم کو ون من شو نہیں کرنا ہم کو پورے چرچ کو مجبوط کرنا یہی تو پاولوس کہہ رہا ہے میں ڈڑھتا ہوں کہ 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 لوسیفر نے اس پرانے ساپ نے جیسے ایو کو بہکا دیا کہیں وہ تم کو نہ بہکا دی یہی تو وہ کہہ رہا ہے تو دوستو جس کے چلتے میں سمجھتا ہوں کہ سیوک کی انتی نہیں سیوک کرنا چاہیے کلیسیہ کی انتی یعنی آپ کی انتی نا واپس آپ کہہ دیتا کہ آج بربو بوجھ ہوگا آپ اپنی تیاری کر لیجے جتنے فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام اور ساتھ ہی ساتھ ابھی زوم پر ہیں آپ بھی اپنی تیاری کر لیجے جتنے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں دوستو پینت آلیس خوب شیئر کریں خوب واج پارٹی کریں اور آپ لوگ میں ٹاپک آپ کے لئے پڑھوں میں چاہتا ہوں کہ جتنے زوم پر ہیں آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں اور میں سمستہ ہوں کہ بہت لوگ اس ٹاپک سے آج کچھ سیکھیں گے اور اس کی کچھ بات میں نے کل یوت لوگوں کے بیچ میں رکھی تھی لیکن اس کو الگ طریقے سے آج آپ کے بیچ میں رکھ جا رہا ہوں چلے واپس سے فیس بک اور یوٹیو والوں کو بھی کہ دوں کہ آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں آج کا وش ہے دو طرح کے مسیح کی چرچہ آج آپ کے بیچ میں میں کرنے جا رہا ہوں یہ جو پوسٹ اگر آپ دیکھ مسیح جی واپس کہہ دے دہا ہوں بدبودار مسیح اور خوش بودار مسیح آج یہ میرا وش ہے facebook اور youtube اور instagram آپ لوگ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے میں چھاتا ہوں کہ آپ کا سب کام ماتر ایک گھنٹے کے لئے روک دیجئے اور اس ایک گھنٹے میں میں چھاتا ہوں آپ خود کو جانچیں خود کو پرکھیں خود کو آج آپ analyze کریں کہ میں بھرمیشور کی نظر میں جب میں بھرمیشور کے بھون میں آتا ہوں جب میں بھرمیشور کے لئے پرات میں اپنے گھر پر بیٹھتا ہوں دروازہ بند کر کے تو میں بد بودار ہوں یا میں خوش بودار ہوں اس شبد کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بھرمیشور کے سامنے لے کر آنا ہے دوستو جس وچھن کو میں رکھا ہے ایفیسیو کی کتاب اس کا پہلا آدھیا ہے ماف کرنا ایفیسیو کی کتاب اس کا پانچ آدھیا ہے وچھن ایک سے لے کے اکیس تک آپ کے بیچ میں اس کونسپ کو سمجھانے جا رہا ہوں تو واپس سے کہہ دیتا ہوں ایک ہے بد بودار مسیح اور دوسرہ ہے خوش بودار مسیح ریمیگ وٹ کے ساب سے آپ کے لئے میں نے اس کو رکھا ہے تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل کو کھول لیں اگر کے پاس آپ بلٹ آپ کو ہٹ کرے گی بلٹ سمجھتے نا آپ کو پہلی لائن سے ہی بلٹ آپ کو ہٹ کرے اور آپ کو سیدھا یہاں پہ ہٹ کرے لکھا ہے کہ اس لئے پریے بالکو کی نائیں پرمیشور کے سدرش انگلیش میں لکھا followers واپس سے پڑھ دے رہا ہوں کہ اس بھی لینگویج ہے اس میں آپ چک کر لی جائے اس کو ایسے کہتے ہیں پھر سے پوسٹر دکھا دیتا ہوں اس کو ایسے کہتے ہیں کہ جب کبھی مسیح بن جاتا ہے ایک دن کا ہو یا پھر دس سال کا ہو واپس سے کہہ دے رہا ہو یا دس سال کا ہو جیسے مسیح بن جاتا ہے وہ پرمیشور کو پیارا بن جانا چاہیے وہ پرمیشور کے لئے پریے بن جانا چاہیے تو لکھا ہے کہ اس لئے پریے بالکو کی نہیں جس کو پرمیشور کہنا چاہیے کہ آ گیا میرا پیارا جس کو کہنا چاہیے کہ پرمیشور آ گئی میری پیاری جیسے ہی آپ پرمیشور کے پاس جاتے ہو جیسے ہی آپ چرچ جاتے ہو جیسے ہی آپ سوشل پلیٹفارم پہ پربو کی اپستی میں بیٹھتے جیسے آپ ابھی مجھے سن رہے ہو ویسے ہی پرمیشور کہنا چاہیے کہ آ گئی یا آ گیا میرا وہ بیٹا جو مجھ سے فیلوشپ کرتا ہے جو میرے پیچھے چلتا ہے اور یہ میرا پریے بن گیا ہے وا کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا تھا کیا کبھی آپ نے اس بات کو سمجھا تھا کہ جس پرمیشور کو میں پیار کرتا ہو پرمیشور بھی مجھے پیار کرتا ہے ایک ایسا پرمیشور جو آپ کو کہتا ہے کہ تُو میرا پریے ہے یہ ہم پریے اس کے کب بن جاتے ہیں دوستو اس ہی کی اوپر واپس سے پوسٹر دکھا دے رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے بدبودار مسیح اور ایک ہوتا ہے خوش بودار مسیح وچند دو کو پڑھنے جا رہا ہوں لکھا ہے کہ اور پریم میں چلو جیسے مسیح نے بھی تم سے پریم کیا اور ہمارے لیے اپنے آپ کو سکھ دائک سگند کے لیے پرمیشور کے آگے بھیٹ کر کے بلیدان کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کو کہتے ہیں فرگرنس میں کل بتا رہا تھا کس کو پسند نہیں ہے خوشبو فیس بک اور یوٹیوب بھلو تم بھی سنو کس کو پسند نہیں ہے خوشبو سب کو پسند ہے خوشبو سب کو پسند ہے فرگرنس سب پرفیوم یوز کرتے ہیں سب کے سب نہ آنے کے بعد ڈیو یوز کرتے ہیں سب اگر فنکشن پارٹی یا پھر ایون گھر میں ہو تو آپ پرفیوم یوز کرتے ہیں آج آپ کا جیون کیسا ہے کیا مسیح کی طرح ہے کیونکہ جب ییشو کو پتہ دیکھتا ہے تو پتہ کہتا ہے کہ آ گیا میرا بیٹا ییشو جو مہکتا ہے ییشو کا جیون پرمیشور کی نظر میں پرمیشور پتہ کے لئے ہمیشہ مہکتا تھا میں سیدھے پوچھوں گا میں سیدھے پوچھوں گا زوم کے لوگوں کو کیا آپ کا جیون پرمیشور کے آگے مہکتا ہے آپ خود کو سیوک کہتے ہیں آپ خود کو پاسٹر کہتے ہیں آپ خود کو ورشیبر کہتے ہیں آپ خود کو پریچر کہتے ہیں آپ خود کو ٹیچر کہتے ہیں آپ خود کو پربو کا داس داس بیٹا بیٹی وشوا سی کہتے ہیں لیکن آج پرمیشور آپ سے بات کر رہا ہے کیا تو جب جب آتا ہے تو کیا تو اس بات کا دھیان دیتا ہے کہ تو دونوں میں سے کون سا ہے کیا تو بد بودار ہے یا تو خوش بودار ہے یہ کون سی مجھے کہاں سے ملا دوستو یہ کون سی مجھے ملا اس وچندوں سے لکھا ہے کہ اس نے ییشو نے کس نے ییشو نے خود کو پرمیشور کے آگے مہکنے والا بنا دیا ییشو مہکتے تھے ییشو خوش بودار تھے ییشو کا جیون مہکنے والا تھا آج میں سیدھا پوچھوں گا پرمیشور کے آگے مہکتا ہے آپ کو پتا ہے میں سمستاؤں کی ویدیش سے بھی کچھ لوگ جھڑے سیسٹر ایستر جی آپ بھی دیکھ رہی ہیں میں سمستاؤں کی جب ہم پرفیوم یوز کرتے ہیں اچھا اتر پرفیوم جو بھی آپ لوگ بولو سینٹ جب ہم جاتے فنکشن میں یا کسی گھر میں تو پلٹ کر لوگ دیکھتے پوچھتے آپ نے یہ کون سا پرفیوم لگا بڑا اچھا ہے میں بھی کھری دوں گا یاد ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی ہاں ہوتا ہے اور لوگ جب پوچھتے ہیں تو ہم کو بڑا خوشی ہوتی ہے کہ ارے واہ میں کسی کے لئے مہ کروں وہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ کہتا کہ یس یس میں نے دکان سے کر دی اس کا پرفیوم کا نام یہ ایسا ہے فلان ہے ویسے ہی جب آپ پرمیشور کے پاس جاتے ہو تو پرمیشور کہتا کہ یس یہ آدمی آج میں کر آج اب اس کو الٹا کر اگر آپ بدبودار ہیں آپ کسی فنکشن میں پہنچ گئے آپ کسی پارٹی میں پارٹی میں تو کھہ رہا ہوں جاتے نہیں لیکن میں اگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ کسی فنکشن پارٹی مطلب فنکشن شادی میں کسی گھر میں آپ کھا ہی چھلے گئے اور آپ بدبودار ہیں اور آج پاس جتنی لوگ ہیں آپ کے پاس تک نہیں کھڑے ہوں آپ کے پاس بات تک نہیں کرے آپ کے پاس میں کھڑا ہونا تو دور کہیں گے بھائی آدمی کو نکالو یہ کہاں سے آگیا بدبودار آدمی سوچ کے دیکھیں جب آپ پراتن میں بیٹھتے ہیں جب آپ پرمیشور کے ساتھ اپنا جیون دیکھتے ہیں تو سوچ کے دیکھیں اگر پرمیشور اس وچن کے ساتھ سے آج ہم سے بات کر رہا ہے کہ ییشو مہکتے تھے لیکن آپ بدبودار ہیں تو ییشو مسیح جیسے مہکتے تھے آپ نہیں مہک رہے ہو تو وہ پتہ آپ کو کیسے اپنے پاس رکھے گا کتنے لوگ دیتا ہوں لکھا ہے کہ جیسے پویتر لوگوں کے یوک ہیں ویسا تمہیں ویبیچار کسی پرکار کا اشد کام یا لوپ کی چرچہ تک نہ کرنا تو دور کی بات ہے لکھتا ہے کہ چرچہ تک نہ ہو اس کی وجہ سے آپ بن جاتے ہیں میں سنساری ہیں آپ تھیٹر جاتے ہیں پچھر کے گانے سنتے ہیں آپ سنساری ہو چکے ہیں نونوی جوکس کو آپ کرتے ہیں آپ نونوی جوکس کو کسی کو کہتے ہو وہ آپ کو forward کرتا ہے آپ اس کو بھیجتے ہو ایسے کسی پرکار کی باتوں کو اگر آپ اس میں لپت ہیں تو آپ لوگوں سے بات کریں آپ کو پتا ہیں پرمیشور کا fragrance کون سا ہے پرمیشور کا اتر کون سا ہے پرمیشور کا خوشبو کون سا ہے ایشو کا لہو ایشو کا لہو لکھا ہے کہ اس نے آپ کے سب پاپوں کو دھو کر آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ پرمیشور کے آگے کھڑے رہ سکے یہ ایشو کا لہو کون سی مارکٹ میں ملتا ہے یہ آپ کو کسی مارکٹ میں نہیں ملے گا یہ اگر مجھے لیٹر میں یا بوٹل میں ملے گا آپ دنیا کے کسی دکان میں نہیں ملے گا لیکن جہاں گھر پر بیٹھے ہو سڑک پر بیٹھے ہو گھاو میں بیٹھے ہو شہر میں انتر راستر میں وہیں پر آپ کو کہنا ہے کہ پربو میں پاپی ہوں میں پاپ کیا ہے اسی وقت وہ لہو بینا قیمت کے آپ کے اوپر آگ کے آپ کی بدبو ہٹائے گا اور آپ کو خوش بودار بنا دے گا کیسا لگ رہا ابھی تک تو جی شکریہ تو جس کے چلتے آپ کے بیچ یہ چوتھا وچن پڑھنے جا رہا ہوں لکھا نہ نرلجتہ نہ مورتہ کی بات چیت نہ ٹھٹے کی کیونکہ یہ باتیں سوہتی نہیں ہیں ورن دھنیواد ہی سنا جائے اس کو کہتے ہیں کہ ایسی باتیں مسیح لوگوں کے لئے بنی ہی نہیں ہیں ایسی باتیں ہمارے لئے نہیں بنی ہیں ایک کہاوت ہے کہ جس گاؤں کو جانا نہیں اس کا پتہ کیوں پوچھ نہیں آپ کو کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں تو اس کو پڑھئیے گا لکھا ہے میں چھاتا ہوں کہ جتنے سمجھے آج پرمیشور کا آتما آپ کے جیون میں بات کرنے جارہا کیوں کہ تم یہ جانتے ہو کہ کسی وی بیچاری یا شد جن یا لو بھی منش کی جو مورت پوچھنے والے کے برابر مسیح اور پرمیشور کے راج میں میراس نہیں پائے گا یا وہ وارس نہیں بنے گا پرمیشور کے راج کا عدی نہیں بن سکتا کیونکہ مورتی پوچھک کبھی وہ چاہے پرتکش روپ میں ہو پرتیمہ بنا کر لکڑی کی پتھر کی پلاسٹک کی سونے کی چاندی کی لوہے کی ایسی اراد نہ کرنے والا ایک بھی بیکتی پرمیشور کے پاس کبھی نہیں جائے گا لیکن ہم مسئلوں کیا کہتے ہیں میں تو مورتی پوچھا نہیں کرتا میں تو کسی پرتیمہ کی اراد نہیں کرتا لیکن پرمیشور کہتا ہے بیٹا تو اس کے باوجود مورتی پوچھک ہے اگر تو ایسی کوئی حرکت کرتا ہے جو وہ بیچار ہے اشد کام ہے لوبی لالچی ان سب کو کون ہے لکھا کون ہے آج آپ کے بیچ میں اس کا کھلا سا کرنے جا رہا یہ کوئی وہ ہے جس کو ہم پاسٹر بھی بھول سکتے ہیں یہ کوئی وہ ہے جس کو ہم آن لائن پریچر بھول سکتے ہیں کیونکہ اکیسوی صدی کے موڈن دنیا میں ٹیکنولوجی کی دنیا میں آج بہت سارے پاسٹر کہتے ہیں کبھی کبھی ہم وائن پی سکتے ہیں کبھی کبھی ہم سگرٹ پی سکتے ہیں کبھی کبھی ہم تھیٹر جا سکتے ہیں کبھی کبھی ہم سنسارک فنکشن پاٹیوں میں جا سکتے ہیں بتائیے ایک ویڈیو میرے پاس میں بھیجی گئی تھی بولا کہ ڈینیل بھائی ایک پریچر کہتا ہے کہ ہم سگرٹ پی سکتے ہیں بولا کیوں کیونکہ بائبل میں سگرٹ پینے کو منع نہیں کیا ہے دارو پینے کو منع کیا ہے لیکن سگرٹ پینے کو منع نہیں کیا تو بائبل میں زہر کا پتہ کھانے کو بھی منع نہیں کیا تو وہ بھی کھالو ایسا نہیں کر سکتے نا تو ایسے لوگ ہیں لیکن کوئی تمہیں ویرت باتوں میں دھوکا نہ دے کیونکہ انہی کاموں کے کارن پرمیشور کا کرود آگیا نام آنے والوں پر بھڑکتا ہے میں واپس کہدھاؤں کہ جو کوئی ایسی کام کرتا ہے پرمیشور کا کرود اس کے اوپر بھڑکتا سوچ دیکھئے بہت دھیان سو سننا آج ایک بہت گہری بات بولنے جب تم تیٹر میں تین گھنٹ بیٹ کے پیچر دیکھ رہے ہوتے ہو پرمیشور کا کرود تمہارے اوپر آرہا ہوتا ہے جب تم سنساری باتوں میں بیٹھے رہتے ہو پرمیشور کا کرود تمہارے اوپر آرہا ہوتا ہے بچن ساتھ میں اچھاتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر بھی دھیان دیجئے اور جتنے بھی فیس بک میں تین سو دس لوگ جھڑ گئے خوب شیئر کریے اور ابھی کریے لکھا اس لئے تم ان کے سباغی نہ ہو کس کے جو تمہیں ویرت دھوکہ دیتے ان کے یہی وجہ ہے کہ مسیح منتر بیٹک کے پلیٹ فارم سے میں کہتا ہوں کہ ہر بائبل پکڑنے والا مسیح نہیں ہوتا ہر یشو کی استوطی کرنے والا وشواسی نہیں ہوتا وہ بھیڑ کی سنتان کی نائی چلو کیونکہ جوتی کا فل سب پرکار کی بھلائی اور دھارمکتہ اور ست ہے آپ اس کو پڑھئے اور پرکھوں کی پربو کو کیا بھاتا ہے اندھکار کے نشک کاموں میں سباغی نہ ہو ورنہ ان پر اُلہ نہ دو بلکی ان کو ریبیوک کرو یہ غلط ہے تو گلت ہے وہ صحیح ہے تو صحیح ہے کچھ لوگ کیا بہت دھیان سو سنیے گا مسیح منطن کے لوگ آپ بھی سنیے گا پاسٹر سنی لیڈر آن لین پریچ والو کہتے ہیں کہ دانیل بھائی آپ کی جب ہم پریچ سنتے ہیں تو بہت straight forward ہوتا اگر ہم ایسا پریچ کریں گے تو کوئی پربو کے پاس آئے گا پترس نے جب تین آز آز لوگ کو پرچار کیا تھا تین آز لوگوں کا من کیسے بتلا سوچنے والی بات ہے اگر پترس کی طرح آج کے پرچار کو کی طرح اگر پترس بھی بولے اگر میں direct بات کروں تو یہ تین آز لوگ کبھی من نہیں پھرائیں گے میں کام کرتا ہوں تھوڑا سا اگر کو شگر کوٹنگ سمجھتے ہیں میٹھا میٹھا میں تھوڑا سا ایسا بات کروں گا جانتے ہو ایک شپٹر ٹو ورس فورٹی ون کہتا ہے کہ اس نے بلکل صاف کہ خود کو ٹیڑی جاتی سے بچا کے رکھو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی پریچ میں بلکل صاف تھا اس کی پریچ میں پانی کے طرح crystal clear تھا وہ یہ کہہ رہے تھے پولوس شراب پینا غلط ہے تو غلط ہے اور سنسار کی وہ سب ہی بات غلط ہے تو غلط ہے ایسے جب پریچ کیا تین ازہار لوگوں کا تردہ اچھت گیا تو ہم کو کہتے ہیں کہ اگر ایسا پریچ کروگے تو لوگ کب بدلیں گے ارے بھائی تم مہربانی کر رہے ہو کیا چرچ کو بھر بھر کے لاؤ چرچ بھر چاہیے بھلے نرک سوارگ کھالی رہے چرچ بھر چاہیے تو اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کلب کھول لیتے چرچ کیوں کھول لیا آپ نے بتائیے اور پھر کلب کے اندر جیسے سب چلتا نرک سب چلتا نرک سب چلتا 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 چاہتا کہ وچن بھارا پر فوکس کرے ابھی جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے وچن بھارا آپ کے بیچ میں پڑھنے جا رہا کیونکہ ان کے گپت کاموں کی چرچ بھی لجہ کی بات ہے انکھی کیونکہ ان کے ایسے christians ایسے non christians ایسے لوگ ہیں جن کی گپت باتیں بھی چرچ اگر کرے تو لجہ کی بات جو سب کچھ پرگٹ کرتا وہ جوتی ہے جو سب کچھ کو جا کرتا وہ جوتی ہے ییشو نے کبھی چھپ کر بات نہیں کیا ییشو نے کبھی ٹھول مٹھول کی باتیں نہیں کرے ییشو نے کہا یہ غلط ہے تو یہ یہ صحیح ہے تو صحیح ہے وچن چودہ آپ کے بیچ میں رکھنے جا رہا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ جتنے ابھی اس وقت میں مجھے سن رہے پرمیشور کا آتما آپ لوگوں سے بھی بات کر رہا ہے مردوں میں سے جیوٹ تو مسیح کی جوتی تجھ پر چمکے گی اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نہیں جاگے تو مسیح کی جوتی نہیں چمکے گی اگر آپ نہیں زندہ ہوئے سنساری باتوں زبار نہیں نکلے تو مسیح کی جوتی نہیں چمکے گی اور جوتی جس پہ چمکی ہے وہ کبھی چھپ کر نہیں رہے گا وہ کبھی چھپ کر نہیں رہے گا میں چھپ کر نہیں رہ سکتا میری باتیں چھپ کر نہیں رہ سکتی اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جب بات کرتے ہیں تو کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے دھیان سے دیکھو کی چلتے نربودھیوں کی نائی نہیں پر بدھی مانو کی نائی آپ کو پتہ ہے پرمیشور کو پرمیشور کو بدھی لوگوں کی بلکل ضرورت نہیں پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم بدھی مان بن نربودھی نہیں don't be a foolish but be a wise بدھی مان بن بندھی مان کیوں میں آپ کے لئے رکھنے جا رہا ہوں بدھی مان اس لئے کہتا ہے کہ آسر کو باومل سمجھو کیونکہ دن پورے ہیں آپ کو بودھی مان کیوں بن بندہ ہے کیونکہ دن ٹھیک نہیں آج کی تاریخ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے نہ tollywood نہ bollywood نہ hollywood اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں سنسار کے اندر جو سنسار جیوان تو جیتے ہیں سنڈے کو چرچ میں آتے ہیں خوب ناچ تے ہیں اور پاسٹر کو کہتے کے پاسٹر خبردار اگر آپ نے پاپ پر 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 چار کیا خبردار اگر آپ نے repentance کی اگر آپ نے کوئی ایسی پویترتہ کا teach کیا ہم آپ کا چھوڑ دیں گے ایسی آلت ہے آج میں سب پاسٹر کو کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی مجھے سن رہے اور وشو جتنے بھی جہاں تک ہندی باشا سمجھی جاتی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جو خری سکھشا کے پاسٹر سے دنکی کی چھوٹ پہ پلپٹ پہ کھڑے ہو کے دنکی کی چھوٹ پہ سنڈ تو سنڈ آپ کے سامنے دس لوگ بیٹے ہیں یا دس ہزار بیٹے ہیں وہ چاہے آپ کو اپنا پیسہ دس لاک روپے بھی دیتے ہو دنکی کی چھوٹ پہ پویترت کا پرچار کرو دنکی کی چھوٹ پہ پاپ کا پرچار کرو دنکی کی چھوٹ پہ پربو یشو سے پیار کرنے کا پرچار کرو سنسا سے نفرت کرنے کا پرچار کرو یا آو سر کو بہمول سمجھو کی دن بھرے اس قرن نربوتی نہ ہو پر دیان سے سمجھو کہ پربو کی اچھا کیا ہے جو کوئی پربو کی اچھا کو نہیں سمجھے گا وہ پربو کے ساتھ نہیں چل پائے گا دوستو انت میں ایک ایسی بات رکھنے جا رہا اور مسیح کے بھائی سے ایک دوسرے کے آدین اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے اندر پربو کا ڈر ہونا ضروری ہے ہم سب کے اندر پرمیشور کا ڈر ہونا بہت ضروری کیا بات کرتے کیا دیکھتے کیا سنتے کیا کرتے آفس میں سکول میں کالیج میں پڑوز میں کوپریٹ کیونکہ جب ہم پربو سے پیار کریں گے تو ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے اگر ہم پربو سے پیار نہیں کر رہے ہم کسی پربو کے داس پربو کے لوگوں سے پیار نہیں کر رہے تو میں اس سلائٹ پہ واپس ہوں گا اور میں پھر اس کے بعد پربو بوجھ میں جاؤ جتنے زوم پریں آپ سے بھی بات کریں ہم سب سے بات کریں کہ جب ہم پربو کے پاس میں آتے ہیں تو ہم بدبودار ہیں یا خوشبودار ہیں دوستو پربو بوجھ میں جائیں گے آپ اپنا پربو بوجھ لے لیجئے جیسے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھ ایک سیکنڈ دی تین کی لوڈ آپ لوگ اپنی اپنی تیاری کر لیجئے پلیز یا یہ آگیا اوکی تین کی لوڈ تین کی لوڈ یہ کیوں نہیں آرہا فل سکرین اوکی یہ آگیا اوکی جتنے پربو بوجھ میں بھاگ لے رہے ہیں آپ اپنی تیاری کر لیں اور واپس سے کہ کہ اگر کسی کا بابت اسمہ نہیں ہوا ہے کسی بھی وجہ سے لیکن آپ کا ادھار ہو گیا اور آپ مہک دار مسیح ہیں نہ کی بدبود دار مسیح آپ کو پربو بوجھ لینے سے کوئی نہیں سب پربو بوجھ لیں کون کیا بکواس کرتا ہے ہم کو نہیں سننا ہے ہم کو پرمیشور کے وچھن کو سننا ہے اور وچھن کے ساب سے ہی ہم چل چل میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی خود کی تیاری کر رہے اور ابھی ہم پراتنہ کرنے جا رہے ہیں جیسے میں نے یہ دیکھ لیجے یہ دیکھ لیجے جیسے میں نے اپنی تیاری کر لیے تو جتنے فیس بوک اور یوٹیوب پر آپ پر بھی اس وقت میں اپنی تیاری کر لیں اور آپ جھانتے ہیں کہ جس رات یشو پکڑا گئے تھے اس نے روٹی لی اور دیکھ کہا یہ میرا جو شریر ہے یہ توڑا جاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ پاپ ماف ہو اور جب تک میں نہیں آتا اس کے مرتیو کا پرچھار پاولوس کہتا ہے اس کے بعد اس نے پیالا لیا اور کہا یہ میرا لہو ہے جب تم اس کو پیتے ہو تو اس کے مرتی کو یاد کرتے پتہ ایشو کے نام سے اس وقت میں آپ کے پاس آتا ہوں پربو جی میں جانتا ہوں ہم سب آپ کے میج میں بیٹنے کے یوگ نہیں تھے لیکن پرمیشور آپ نے ہم کو یوگ بنایا پربو جی اس میج کو بلس کرے اس وقت میں جہاں کہیں سے بھی بھارت بھارت کے بہار کسی بھی گھنٹی سے پربو اگر وہ اس وقت میں ایسی تہیاری کے ساتھ میں میں چھاتا ہوں کہ پربو ایک ایسی سنگتی جس کو آج ہم ورچ وال وے پہ کر رہے پربو اسے بلس کر آج ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کے ساتھ پرت دن ہے ورچ پربو جی اسے بلس کر جو جہاں سے کھا رہا ہے اسے بلس کر اور مقصد ایک ہے کہ ہم سب مل کر آپ کی ایک دہ بن کر آپ کے راج کے لئے کام کر سکیں اور خوش بود دار مسی بن کر آپ کے راج میں چل سکیں آپ کو مہیمہ دیتا ہوں اور یہ پراتھنا یہ شکی نام سے مانگتا آمین اوکے اب آپ کو کیا کرنا ہے جو وہاں ہے اور جو زوم پر ہے آپ کو لینی ہے اور اس میں سے ایک تکڑا آپ کو توڑنا ہے اور اس کو کھانا ہے جیسے میں کھا رہا ہوں یہ جتنے فیس بوک اور یوٹیوپ پر ہیں میں چھاتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کر چکے ہوں گے اور واپس سے آپ کو یاد دلا دوں کہ منت آف آگست میں بائیبل کولیج ہم شروع کرنے جائیں گے پربو کی اگوائی سے اگر سب کچھ جیسا میں نے سوچا ہے ویسا کہ ٹھیک رہا اور اب جتنے zoom پر ہیں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ بھی جو ہیں اگر plan out کر رہے ہیں تو مجھے آپ کو direct call کر نا ہے میرے پاس میرے دیاری دینا جلدی سے میں ایسی ڈائیری کو maintain کرتا ہوں یہ میں سب کا نام ہے contact number نام سب کا لکھا ہوا ہے اور اس کے سب سے میرے پاس میں جو ڈیٹیلز جم آتے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس میں کم سے کم دس بیچ کے ڈیٹیلز آ چکے دس بیچ اس کا مطلب ہے کہ دس بیچ کے سٹوڈن میرے پاس میں آ چکے اگر مجھے اس کو دس سال بھی چلانا ہوگا نہ میں چلاؤں گا لیکن ہم پورے بھارت کے اندر پورے وشو میں اور یہاں پہ جتنے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بتا دو پورے وشو میں ہم لہ دیں گے یا لہ کر رہیں گے پربو کی طاقت سے میں آپ کا دنی بات دیتا ہوں ستھوٹی کرتا پربو اور میں جانتا ہوں کہ پرمیشور آج آپ نے ہم سے عادب طریقے سے بات کری ہے جتنے زوم پر ہیں ان کو بلیس کریں ان کی نوکری ان کا بزنس ان کی فیملی بچے پیرنس پتی پتنی اور جتنے فیس بک پر دیکھ مگتے آمین چلی سب کو جائے مسی گوڈ بلیس اس کو بند کر سکتے آپ اور آپ لوگ کو بھی thank you god بلیس good night